پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے اس کے باوجود مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وسائل کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا جب وسائل کا صحیح استعمال کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ ہر بھوکے گروٹی ملے گی اور ہر پیاسے تک پانی کا گھونٹ پہنچے گا اور ہر ننگے کے تن پر کپڑا ہوگا جیسے پوری دنیا کے اندر ہے لوگوں کے پاس وسائل ہیں بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے تو وہ آرٹیفیشلی دوسرے ممالک سے انہوں وسائل کو خریدتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں تو ہر طرح کے خود وسائل اور ہر طرح کا موسم ایسا ملک آپ کو دنیا میں کمی ملے گے جن میں ہر طرح کے موسم ہے نہیں تو دوسری دنیا کے ملکوں میں آپ دیکھیں گرمی گرمی ہے اتنا بڑا ملک چلا رکھا ہے اور بڑے بڑے صوبے قابو سے باہر ہیں امریکہ جیسے ملک میں آپ دیکھ لیں امریکہ جیسے ملک میں میں خب پچپن یا پچاس جو ہے اس کے صوبے ہیں فیفٹی ٹو اس کے صوبے ہیں اور انڈیا کے اندر دیکھ لیں کہ انڈیا کے کتنے صوبے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے پہلے صوبوں میں تقسیم ہونا چاہیے اور صوبوں میں تقسیم کسی لسانیت کی بنیاد پر نہ ہو کسی زمانہ جہلیت کے صور پر نہ ہو بلکہ جیسے یہاں امریکہ نے کر رکھا ہے اب دیکھیں آئی ٹی سپیشلس ہیں ان کے لیے اس کی سپیشلیٹی کیا ہے وہ کیلیفونیا کو اس کیلیفونیا کو اس کیلیفونیا دے دی کہ آئی ٹی کے لوگ کیلیفونیا ایک در دورتے ہیں کسی اور پینسائی وینیم چلیں تو فارمنگ فارمنگ کو سپیشلیٹی دے دی وہاں فارم جو ہے وہ بنایا جاتے کھیت تو قدرتی اسی طریقے سے وہاں صوبے بنایا جائیں اور ہر صوبے کو ایک سپیشلیٹی دے دی جائے جس کی بنیاد پر اس کو اس طرح کے وسائل اور سپورٹ کی جائے اور وہ چیزیں وہاں سے مہیا ہوں نتیجہ کیا ہوگا کہ ملک کے چھوٹے چھوٹے صوبے ہوں گے اور وہاں لائن فورس کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور وہاں جو ہے وہ ہر ایک گھر کے اندر روٹی پہنچے گی اور وہاں کی جو بھی منیجمنٹ ہوگی وہ اس کو پوری ذمہ داری کے سمال سکے گی یہ بڑا خوبصورت آپ نے ایک سیجیشن دیا محسوس صاحب